بہترین مثال بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں مجھے شدید ضرورت ہے مجھے ایک بیماری ہے اس کا علاج شہد سے ممکن ہے افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا ملک شان سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی کافلہ آ رہا ہے وہ تاجر بہت اچھے انسان ہے مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے ضرورت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ کافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے دروہاست کر سکے آہر کافلہ آتا نظر آیا وہ فوراں اٹھا اور اس کے قریب پہنچ گیا اس کافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا لوگوں نے ایک خوبصورت اور باوقار چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کر دیا اب وہ ان کی حدمت میں حاضر ہوا اور بولا حضرت میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے انہوں نے فوراں اپنے غلام سے فرمایا جس اونٹ پر شہد کے دو مٹکے لادے ہیں ان میں سے ایک مٹکہ اس بھائی کو دے دے غلام نے یہ سن کر کہا آقا اگر ایک مٹکہ اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا یہ سن کر انہوں نے فرمایا تب پھر دونوں مٹکیں انہیں دے دو یہ سن کر غلام گبرا گیا اور بولا آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو غلام فوراں دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا وہ ضرورت مند ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تہاشا دوائیں بھی دے رہا تھا وہ سوچ رہا تھا یہ شخص اس قدر صحیح ہے میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا اس نے مجھے دو مٹکے دے دیئے مٹکے ہی نہیں وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لادے ہوئے تھے ادھر غلام اپنے آقا کی حدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا کہ اسے ایک مٹکہ دے دو تو تم نہیں گئے دوسرا مٹکہ دینے کے لئے کہا تو بھی تم نہیں گئے پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے اس کی کیا وجہ تھی غلام نے جواب دیا آقا جب میں نے یہ کہا کہ ایک مٹکہ دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکہ بھی دینے کا حکم فرمایا جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو اب میں ڈھرا کہ اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے اس لئے میں نے دوڑ لگا دی اس پر آقا نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے ازاد ہو جاتے یہ تو اور اچھا ہوتا جواب میں غلام نے کہا آقا میں ازادی نہیں چاہتا اس لئے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سینکھڑو غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا میں آپ کی غلامی میں رہنا ازادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں آپ کو ملوم ہے یہ آقا کون تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ